دوستو آپ نے ایک خبر سنی ہے کہ ہواوے سی اے فو مینگ وان زاؤ سکرین پر دیکھ رہا ہے آپ ہواوے ایک کمپنی ہے چائنہ کی جو ایک ٹیکنالوجی بناتی ہے اور اس کا یو ایس سپنگا ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن ہواوے کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور جو سینئر آفیسرز ہیں وہاں کے ان کو یو ایس اریسٹ کرنے چاہتی تھی اور چائنہ میں جا کے اریسٹ نہیں کیا لیکن ان کے جو سی اے فو ہے مینگ وان زاؤ جو ایچولی ان کے فاؤنڈر کی بیٹی ہیں وہ کینیڈا میں ٹرائول کر رہی تھی تو ان کو کینیڈا میں اریسٹ کروایا کینیڈین پولس سے اور اس کو اب یو ایس میں بھیجا جا رہا ہے تو میرے کوئی سوال کس نے یہ پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یو ایس والے کینیڈا پہ دباؤ ڈالیں کے فلانے کو اریسٹ کر لو اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسٹرہ ڈائٹ کر کے آپ یو ایس پھیج دو یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی ابھی دیکھو انڈیا وارا میں اب جب یہاں سے پیسے لوگ بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ وہ وجہ ملایا اور کئی نام انیرہ موڈی وارا تو انڈیا والوں کی تو کوئی سنتا نہیں کہ بھائی فلانے کو اریسٹ کر کے میرے کو بھیج دو اور یہاں پر یو ایس والوں کی کینیڈا نے ایک منٹ میں سن لی اگر آپ سوچیں کہ انڈیا سے اگر کوئی آدمی پیسے لے کے بھاگتا ہے کوئی اور کرائم کر کے بھاگتا ہے اور انگلین جاتا ہے انگلین میں سرہ سر گھوم رہا ہے اور انڈیا والوں کی کوئی بات نہیں سن رہا کہ بھائی فلانے کو اریسٹ کر کے ڈیٹین کر کے اس کو واپس بھیجو ابھی یہاں پر جو ایک اس کو لائے ہوئے ہیں جو اگستہ ڈیل میں ایک آدمی کو لائے ہوئے ہیں اس کو لاتے لاتے کم سے کم میں رکھا چار سا لگے دو جا چودہ چل رہا تھا اب جا کے اس کو لے کر آئے ہیں چار سا لگے اور یہاں پر یو ایس نے کہا کہ بھئی یہ فلانا ایگزیکٹیو آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس کو فوراں اریسٹ کرو اور بھیجو اور ان نے ایک منٹ میں کر لیا تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ یو ایس اور کینیڈا جیسے ایک دوسرے کو کوپریٹ کرتے ہیں اور باقی لوگ نہیں کر پاتے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا لوہ ہیں یو ایس کینیڈا میں کیا دوستی ہے اس کا امیگریشن امپیٹ کیا ہے کیونکہ میرا انٹریس تو امیگریشن کا ہی ہے اور کیونکہ میں تو امیگریشن کا کیڑا ہوں میں امیگریشن کے بارے میں ہی پڑھتا رہتا ہوں تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو چلیئے کہانی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا بیکراؤنڈ ہے بات یہ ہے کہ جو یہ اریس کی تو آپ گوگل پر سرچ کر کے ڈال لیں دیکھ لیں اس کو خواوی سی ایف او مینگ بانزو کو اریس کر لیا ہے یو ایس اور کینیڈا میں ایک خاصی دوستی ہے ایک کوپریشن ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے کر کے اس کی پڑھتیں کھولتے ہیں ایک تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بیونڈ ڈا بورڈر شیڈ ویجن فور پیریمیٹر سیکیورٹی این اکنامک کمپیٹیو نیس پیریمیٹر نے بنا رکھا ہے پورے یو ایس اور کینیڈا کا جو بورڈر کو لے کر پوپر سے لے کر پورا جیسے ایک سرکل بناتے ہیں نا ویسے بنا رکھا ہے تو اس میں ایک دوسرے کی کوپریشن کرتے ہیں ڈاکمنٹ بہت لمبا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ڈاکمنٹ کو پوری آپ پڑھ کے سمجھایا جائے لیکن اس کو آپ سرچ کریں اس کو اگر کوپی کر کے اگر گوگل پر ڈال لیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جاگا اس میں کیا کہا لیکن مین پوائنٹس دیکھ لیں کیا ہے اس میں یہ جو بولڈ فیس ڈال ہوا ہے ڈریسنگ تھریٹس ارلی ڈریڈ فیسیلیٹیشن کراس بارڈ لائنفورسمنٹ اس میں امیگریشن کا ہے کونسپٹ کرٹیکل انفرسٹرکچر ان سائبر سیکیورٹی ہے ایک دوسرے کی جو نظر رکھنا کہ کون کہاں سے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو ایک تو یہ اگریمنٹ ہے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بہت کنٹریز میں ایسا نہیں ہے اب ہم سوچیں کہ انڈیا پاکستان ورہا چلو یہاں تو دوستی نہیں ہے یہاں پر انڈیا نیپال ورہا انڈیا بنگلہ دیش کو انڈیا بنگلہ دیش میں کون لوگ کہاں سے جا رہے ہیں آپس میں ان کی کوئی پیکٹ ہی نہیں ہے کوئی کوپریشن نہیں ہے کون لوگ کہاں سے کتنے آگے بھاگ گئے they have no idea پر امریکہ کینیڈا کو ایک دوسرے کا معلوم ہوتا ہے اور یہ جو beyond the border جو shared vision for perimeter security ہے یہ 2011 سے چل رہا ہے 11 it's not like this year اس کو 7 سال ہو گئے ہیں ایک تو یہ چیز ہے جو آپ کی مطلب کی ہے جو اس کو بتا دی ہے کہ ان دونوں میں کوپریشن کیسے چلتی ہے اب ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں آپ دیکھیں سکرین پر اس کو کہتے ہیں five eyes پانچ آنکھے map پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ US Canada New Zealand Australia اور United Kingdom یہ پانچ countries ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں as far as information share کرنے کی بہت طرح کی information share کرتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھئی ایک پہ پاس کوئی اگر کوئی ایسی خطرہ ہوتا ہے تو immediately باقی چانوں کو معلوم پر جاتا ہے اور یہ جو five eyes کا جو agreement ہے یہ کافی time پہلے سے چل رہا ہے actually world war 2 کے بات پہ شروع ہوا تھا اور اس میں کئی سارے اس میں جو ایک دوسرے کوئی intelligence sharing کرتے ہیں تو کون کون سی agencies involved تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالنے اس سے تھوڑا ڈائیڈیا آ جائے گا آسٹریلیا میں دیکھیں کتنی سارے agencies ہیں جو اس میں participate کرتے ہیں آسٹریلین secret intelligence signals direct right signals یہ وہ special جو سیٹلائٹ سے اوپر defense intelligence کینیڈا میں دیکھ لو کینیڈا کی کتنی سارے agencies ہیں جو ایک دوسرے کو cooperate کرتے ہیں یہ نیوز لینڈ کی بھی ہے United Kingdom کی ہے US کی تو ہی ہیں آپ یہ ماند کے چلے کہ آپ نے اگر آسٹریلیا میں اگر ویزا apply کیا ہے یا کوئی immigration کا چکر چل رہا ہے تو باقی چار countries کو automatically معلوم پڑ جائے گا اور اگر کوئی red flag شروع ہو گیا تو immediately وہ ان چاروں countries سے وہ آپ کی ساری file value آگے آپ کے بارے میں A to Z پورے زندگی کا چھتھا کھول کر رہا ہے security wise اس ستاب سے بھی ایک دوسری کی وہ help کرتے ہیں تو یہ پانچ eyes ہیں اس کے بارے میں اگر اور پڑھنا ہے تو آپ five eyes type کریں wikipedia پہ اور جا کے آپ پر پڑھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ایک comment میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں Edward Snowden ایک five eyes is a supra national intelligence organization that does not answer to known laws of the country مطلب یہ سارے laws کے باہر ہیں independent کام کرتے ہیں اور کسی کنے سنتے ہیں انہیں جو کریں گے نہ پارلیمنٹ کی نہ پریزیڈنٹ کی نہ کچھ کی بس یہ اپنی طریقے سے سارے دنیا کو سرویلنس کرتے میں ایک آفیس ہے اس کو پہلے US وزٹ کہتے تھے آج کل کہتے ہیں آفیس آفیس بائیومیٹرک ایڈینٹی مینجمنٹ تو اس میں کیا ہے کہ جو آپ فنگرپرنٹ دیتے ہیں US ویزا کے لیے جو آپ کے ریٹینا کو آنکھوں کا سکین ہوگا کرتے ہیں یہ سارے ان کے بگ کمپیوٹر کیا ایمیگریشن ہسٹری ہے کئی لوگ میرے سے کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ بھائی میں ایس ویزا اپلائی کیا تھا ریفیوز ہو گیا اب میرے کو کینیڈا کرنا ہے اسٹریلیا کرنا ہے تو اس کا آنسر آپ کے سامنے ہے ایک بار کسی بھی کنٹری میں یہ بائیومیٹرک چلے فنگر پرنٹ والا سسٹم تو بہت پہلے سے چل رہا جیسے آپ کچھ اپلائی کرتے ہیں تو فنگر پرنٹ انٹرنل ہی وہ کرتے تھے پہلے لیکن آپ مان کے چلیں کہ آپ کی انفورمیشن ہر جگہ آویلیبل ہے ان پانچ ہوں کنٹری میں تو اگر آپ نے جھوٹ بولا یا کہیں چینج کیا نام آپ نے سنگ کی جگہ گل کر لیا گل کی جگہ رندھا کر لیا کچھ اور کر لیا یہ ساری انفورمیشن کمپیوٹر میچ کر جائے گی اور کمپیوٹر آپ پکڑ لے گا تو اس سے سچیت رہے کہ آپ کوئی دیکھ نہیں رہا بگ بردر جو ہے وہ ہمیشہ بگ بردر یہ پانچ آئیز ہیں یہ آپ 24 آواز آپ کے نظر گڑھائے ہیں یہ میرے کو بتانا تھا ایک اور یہ جو ارسٹ ہوا تھا یہ جو ارسٹ ہوا تھا اب یہ کیسے ہوا یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ٹرائولر ٹرائول کر رہا ہے ایک مہا بھیجنا ہے وہاں پکڑا تو یہاں بھیجنا ہے ایسے یہ ٹریٹی ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویب سائٹ پہ آپ یہ ایک گلوبل فیس کینیڈا کی ویب سائٹ میں ہو اور ٹریٹی نمبر یہ ہے اس کا دیا ہوا ای ون زیرو ون سکس ٹری ایٹ اس کو آپ ٹائپ کر گول میں اس کو ٹریٹی پڑ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب فلائی کر رہا ہے جب وہ کینیڈا پہنچنے والا ہے تو جو پہلے ائرپورٹ سے جہاں سے اگلا ائرپورٹ اب وینکوور ہے جیسے کر وہ چائنہ سے آئے تو بیجنگ سے فلائٹ پکڑی اور وینکوور اتر رہے ہیں تو بیجنگ سے اترتے ہی جو ائرلائنز ہے وہ ساری انفرمیشن کون آدمی ہے کون آرہا ہے اس ساری آٹمیٹکلی ٹرانسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ جہاج لینڈ کرے وینکوور میں ان کو پہلے ہی معلوم سارا پتہ لگ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں یو ایس کو پہلے ہی ٹریکنگ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو پیریمیٹر میں ہمارے ایریا میں اس طرح کی ایک 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 پکڑنا ہے تو انہوں نے پہلے کینیڈا کو الٹ کر دیا کہ بھائی اس فلائٹ میرے کو یہ نہیں پتا کہ چارج کیا بنایا ہے ان کے against اور ہمارا ٹاپک چارج کو ڈسکس کرنا نہیں ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یو ایس اور کینیڈا میں کتنی تگری دوستی ہیں ہاتھ ان کے کتنے آپس بنے ہوئے ہیں اس کا میں اگزامبل دے رہا ہوں تو یہ treaty ہے ایک اگزامبل ٹریٹی ہے اور اس کو میں پڑھنوں کیا ہے treaty between government of canada and government of United States of America on mutual legal assistance in criminal matters ان دونوں میں help کرتے ہیں اس کو ایک دو لائن پڑھی دیتے ہیں desiring to improve the effectiveness of both countries صاف لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی criminal کوئی ہے اس area میں اور ہمیں چاہیے تو آپ پکڑ لو تمہیں چاہیے تو میں پکڑ لوں اور جہاں پر جو ریکویس کر رہا ہے اس کو وہاں بھیج دیں گے اس میں کوئی شکی نہیں ہے اور یہ treaty سائن کب ہوئی ہے یہ سائن ہوئی ہے بھائی بتائی 1985 میں یہ سائن ہوئی ہے 1985 میں اتنا ٹائم ہو گیا اس وقت رونل ریگن راشپتی تھے اور یہ برائن ملون نہیں تھے تب کی یہ سائن چل رہی ہے تب کی ان کی اسیس چل رہی ہے ابھی تو آج آج میں ہماری کنٹری ہیں انڈیا ہے پاکستان ہے نیپال ہے شلنک ہے برما ہے یہ سب کنٹری ملے ہیں ان کے آپس میں کوپریشن تو چھوڑو ان کی بات چیتی نہیں ہے اور یہاں پر یو ایس کینیڈا ایک دوسرے سے 1985 سے کوپریشن کرتے آ رہے ہیں تو آپ سوچو کہ ان کنٹری سے آپ کیسے ٹکر لوگ کہ بھائی ان کے پاس اتنی جو پاور ہے کوپریشن ہے دوستی سے کوپریشن سے سب کو ٹیکل کرتے ہیں لڑڑ کی ٹیکل نہیں کرتے تو یہ ہے اصلی ٹریٹی جس کے تحت ان کو جو اگزیکٹی ہے ان کو دیٹین کیا آرس کیا اور آج کل میں واپس امریکہ میں پہنچ جائیں جہاں پر ان کے پاس کیس پینڈنگ ہے تو یہ ہے کہانی اس کی اگر آپ کو اور بھی پڑھنا ہے تو آپ کی جس ویب سیٹ جو پروسیجر کیا ہوتا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں ہزاروں چٹھی ہیں لے لے کے تک کوئی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہو یہ میں آپ کو بتانا تھا اگر آپ کو کوئی کامنٹ ہے اس بارے میں جرور میرے کو بتائیں اور جرور میرے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں باقی میرا انٹریس تو امیگریشن کا ہے میں تو امیگریشن کے بارے میں ہی 24 آواز پڑھتا ہوں اور میرے پاس کوئی کام ہے بس 24 آواز میری نظر امیگریشن کی گتے ویڈیو پہ لگی رہتی ہیں اور اگر آپ کوئی ایسی کوئی پرابلم ہے جو آپ سمجھتے ہو میں آپ کی لئے ہیلپ کر دوں اور یہ میرا پروفیشن انٹریسٹ ہے باقی میں ریجسٹر ہوں آئی سی آر سی سے بھی اور میں اپلیکیشن تو میں ڈیل کرتا ہوں ریفیوزل اور اپیل کرتا بھی ہوں ہر جگہ ہر ایک ہائی کمیشن میں اور کینیڈا میں بھی تو تینک you very much for watching آپ کو اگر کی کمیشن